اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے سولہ جون دو ہزار تیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا ناظرین کرام روس اور یکرین کی جنگ کی طرح چین اور امریکہ کے درمیان تائیوان کے مسئلے پر خطرناک جنگ چل رہی ہے اس وقت امریکہ کے جہازے امریکہ کی فوجیں اور امریکہ کے میزائل اور نیٹو کا اصلحہ وہ چائنہ کے آس پاس فوجی اڈوں پر منتقل ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں تائیوان کے حوالے سے چین کا بڑا واضح موقف ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے ہمارا بازو ہے ہمارے لئے ریڈ لائن ہے لیکن امریکہ نیٹو اور یورپ وغیرہ تائیوان کو چین سے آزاد کروانا چاہتے ہیں اس حوالے سے جو امریکہ کے سابق ڈپلومیٹس ہیں جو امریکہ کے سابق کے اوفیشل سفارتکار رہے ہیں وہ بھی خطرات کا اظہار کر چکے ہیں کہ امریکہ کو روس کے ساتھ ساتھ چین سے پنگا نہیں لینا چاہیے میرے سامنے آج امریکہ کے مشہور ڈپلومیٹ ہنری کسنجر کا یہ بیان موجود ہے انہوں نے بلومبرگ جو امریکہ کا مشہور میری نیٹ ورک ہے اس کو انٹرویو دیئے ہے اس انٹرویو کے اندر سابق امریکی ڈپلومیٹس سفارتکار ہنری کسنجر نے کہا ہے کہ امریکہ کو چین سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے امریکہ کو چین سے اختلافات کم کرنی چاہیے امریکہ کو تائیوان کے مسئلے پر چین کے خلاف کھڑے نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ بھی امریکہ کو مضاحمت کم کرنی چاہیے اور روس اور چین دونوں کے خلاف بیق وقت محاص کھولنے سے امریکہ کو گریز کرنا چاہیے ہنری کسنجر امریکہ کے مشہور سفارتکار رہے ہیں ان کی سو سال عمر ہے اور یہ دنیا کے بہترین سفارتکاروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور ویتنام کی جنگ کے دوران ان کا بڑا کردار رہا ہے تو یہ جنگوں کا بڑا گہرہ تجربہ رکھتے ہیں اور یہ کئی مرتبہ امریکہ کو کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کی جو پالیسی ہیں چین کے خلاف یہ امریکہ کو نقصان دیں گے اور امریکہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کر سکے اور امریکہ اگر بیق وقت روس اور چین سے لڑے گا تو امریکہ اپنا نقصان کرے گا تو اس حوالے سے آج بلومبر کے اندر جو ان کا انٹریو نشر ہوا ہے وہ بڑا واضح طور پر امریکہ کو پیغام ہے کہ امریکہ تم غلطی کر رہے ہو چین سے لڑائی کر کے چین سے خطرات مول لے کر اب ہو یہ رہا ہے ناظرین اکرام کہ تائیوان کے اندر امریکہ کے جو اہدداران ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں اور تائیوان کے اندر امریکہ کی فوجیں بطور انسٹرکٹر وہ تائیوانی فوج کے لیے آ رہی ہیں اور امریکہ کے جو جہاز ہیں جیسا کہ ایف سولہ جہاز ہیں وہ تائیوان کو مل چکے ہیں اور تائیوان کی جو موجودہ قیادت ہے اس کو امریکہ بھرپور انداز میں سپورٹ کر رہا ہے یہاں تک کہ تائیوان کے اندر دوہزار چوبیس میں الیکشن ہونے ہیں ان الیکشن میں جو اپولیشن جماتے ہیں تائیوان کی وہ چین کی سپورٹر ہیں یعنی چین کی حمایت ان کو حاصل ہے اور وہ بھی چین کو ہی حمایت دیتے ہیں یعنی تائیوان کے جو اپولیشن رہنما ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ چین ہمارا پڑوسی ملک ہے ہماری اور چین کے درمیان ثقافت مشترک ہے تو ہمیں چین کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا چاہیے اور چین سے نہیں لڑنا چاہیے اور تائیوان کی عوام ہے وہ بھی ساٹھ سے پینسٹ فیصد وہ چائنا کے اگینسٹ نہیں ہے وہ امریکہ کے اگینسٹ ہے تو اس حوالے سے امریکہ نے پریشرائز کرنا شروع کر رکھا ہے تائیوان کے اپولیشن لوگوں کو بھی کہ تم چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات کم کرو اور امریکہ اور یورپ کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ تائیوان دنیا کے اندر چپ بنانے والا ایک بڑا ملک ہے ایک دنیا کی جو ٹیکنولوجی ہے وہ تائیوان کے پاس ہے تو تائیوان پر جس کا کنٹول ہوگا وہی دنیا کا سپر پاور اور بادشاہ ہوگا امریکہ نہیں چاہتا کہ چائنہ امریکہ سے آگے نکل جائے یورپ سے آگے نکل جائے تو اس لیے تائیوان پر امریکہ چین کے قبضے یا انفلونس کے بڑا خلاف ہے اور اسی وجہ سے تائیوان کو امریکہ چائنہ سے سپرٹ کرنے کی مہم چلا رہا ہے اب معاملہ یہ بھی ہے کہ چائنہ کی لاکھوں فوجیں تائیوان کو گھیرے ہوئے ہیں چائنہ کی چار لاکھ فوجیں تائیوان کے آسپاہ سے موجود ہیں اور چاروں طرف سے تائیوان جزیرے کو گھیرے ہوئے ہیں چائنہ کی فوجیں مسلسل جنگی مشکن کر رہی ہیں جنگی جہازوں کے ذریعے سے باہری جہازوں کے ذریعے سے ڈرون تیاروں کے ذریعے سے اور نئے نئے مزائلوں کا تائیوان کی حدود میں استعمال بھی ہو رہا ہے دوسری طرف امریکہ کی جو فوجیں ہیں وہ تائیوان کے آسپاس موجود ہیں مثلا فلپائن کے اندر شمالی جنوبی کوریا کے اندر جاپان کے اندر اور ساؤتھ چائنہ سی کے اندر امریکہ کے جو باہری بیڑے ہیں وہ موجود ہیں اور آج کی بڑی خبر تو یہ بھی ہے کہ جنوبی کوریا کے ساتھ امریکہ نے جنگی مشکن شروع کر رکھی ہیں اور جنوبی کوریا اور چین کی حدود میں امریکہ نے ایٹمی باہری جہاز بھی بھیج دیے ہیں اس حوالے سے میرے سامنے یہ رپورٹ موجود ہے جو جاپان کے مشہور نیٹورک پر یا مشہور میڈی نیٹورک پر نشر ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ یو ایس نکلیر سب آرائیف ان ساؤتھ کوریا افٹر نورٹ سینڈ میزائلز انٹو جاپان کہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے جو باہری جہاز ہیں جو نکلیر ہتیاروں سے مسلح ہوتے ہیں یا جو نکلیر ہتیاروں سے جو مسلح عبدوزے ہیں وہ ساؤتھ کوریا اور شمالی کوریا کی حدود میں پہنچ چکے ہیں اب ساؤتھ کوریا شمالی کوریا کا الگ سے پھڑا ہے شمالی کوریا اور جاپان کا الگ سے پھڑا ہے اور تائیوان اور چین کا الگ سے معاملہ ہے اور روس اور جاپان کا الگ سے معاملہ ہے اور امریکہ یہاں کا چوکیدار اور ٹھیکیدار بنا ہوا ہے تو امریکہ کے جو باہری جہاز ہیں سب میرین یعنی عبدوزے ہیں اور اسی طرح سے جنگی جہاز ہیں جو ایٹمی ہتیاروں سے لیس ہیں وہ اس خطے کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اب ساؤتھ کوریا کے اندر تقریباً امریکہ کے اسی کے قریب فوجی اڈے ہیں اور امریکہ ساؤتھ کوریا کے اندر بیس ہزار سے بھی زائد فوج رکھتا ہے اور امریکہ نے ساؤتھ کورین فوج کے ساتھ مل کر ایک خطرناک جنگی مشکیں ایکسل سائزز ڈریلز وغیرہ شروع کر رکھی ہیں تو آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ شمالی کوریا نے دو بیلسٹک میزائل داخیں ہیں جو نکلئر وار ہیڈ کے حامل بھی ہو سکتے تھے تو بتایا جاتا ہے کہ آج شمالی کوریا کی جانب سے دو خطرناک میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ امریکہ کو پیغام دیا گیا ہے کہ امریکہ تم ہماری حدود میں آ رہے ہو اور تم ہمارے دشمن جنوبی کوریا کو سپورٹ کر رہے ہو اس کی تمہیں قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے تو خطہ جو ساؤتھ چائنہ سی ہیں یہ اس وقت جنگ کی زد میں ہیں جاپان کی جانب سے امریکہ کے ساتھ ملٹری ایگریمنٹس ہوئے ہیں جاپان آپ جانتے ہیں انیس سو پنتالی جب جاپان پر ایٹم ام امریکہ نے گرائے تھے اس کے بعد سے امریکہ کی کالونی ہے اور جاپان کے اندر امریکہ کے اسی ہزار فوجی ہیں امریکہ سالانہ تقریباً دو ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر جاپان سے اپنے فوجیوں کا معافضہ لیتے ہیں اور ایک سو بیس کے قریب امریکہ کے فوجی اڈے جاپان کے اندر ہیں اور جاپان نے ابھی حال ہی میں امریکہ کے ساتھ بڑے گہرے ملٹری معاہدے کیے ہیں اور جاپان خطرناک اسلحہ دنیا سے خرید رہا ہے جاپان کے ملٹری بجٹ میں تین سو بیس ارب ڈالر کا اضافہ چار پانچ مہینے پہلے کیا گیا تھا اور جاپان نیٹو کا حصہ بننے کی بھی کوشش کر رہا ہے جاپان کے اندر نیٹو کا دفتر بھی کھلنے جا رہا ہے اور جاپان کی رشیہ کے ساتھ جو مڑ بھیڑ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ رشیہ اور جاپان کے درمیان سمندری حدود ہیں جزیروں پر اختلافات بھی ہیں ایک سو سال پہلے جاپان اور رشیہ میں جنگ بھی ہوئی تھی تو جاپان کا شمالی کوریا سے جاپان کا رشیہ سے بھی پھڑا ہے اور جاپان اور چین بھی تائیوان کے مسئلے پر آمنے سامنے ہیں اور امریکہ جاپان کو جنوبی کوریا کو اپنے ساتھ ملا کر چین کے خلاف اور روس کے خلاف کھڑا کر رہا ہے تو اس خطے کے اندر ایک نیا بلوک بن چکے ہیں جس میں شمالی کوریا اور رشیہ ایک ہو چکے ہیں جس میں چین اور رشیہ ایک ہو چکے ہیں چین شمالی کوریا رشیہ ان تینوں کا ایک ملٹری الائنس اس خطے میں بن چکے ہیں اور انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ ہم اس خطے میں امریکہ کی یورپ کی نیٹو کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے آج شمالی کوریا کی جانب سے جو نئے میزائل داغے گئے ہیں اس سے جاپان کے اندر کافی کھلبلی مچی ہے شمالی کوریا دنیا کا وہ ملک ہے جو امریکی پابندیوں کا شکار ہے دو کروڑ سے زائد عبادی ہے شمالی کوریا کی اور شمالی کوریا نے پچھلے سال یعنی ایک سال کے دوران پانچ ایٹم بم بنائے ہیں اور شمالی کوریا دھمکی دیتا ہے کہ ہم صرف 35 سیکنڈ کے اندر امریکہ کو تباہ کر سکتے ہیں اگر امریکہ ہمارے خلاف دشمنی سے باز نہیں آئے گا تو شمالی کوریا کے پاس ایسا ایٹم بم ہے جو امریکہ کو آنن فانن تباہ کر دے گا تو امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان الگ سے معاملے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان الگ سے معاملے ہیں اور امریکہ اور روس کے درمیان جاپان کی حدود میں الگ سے معاملے ہیں تو یہ ایک طرح سے امریکہ کو عالمی سطح پر مختلف کانفلیکٹس اور مختلف تنازات کے اندر یہ ایک طرح سے الجھانے کا معاملہ ہے اور اس کے ذریعے سے امریکہ کی جو دنیا پر بالدستی ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس وقت حقیقت یہ بھی ہے کہ عالمی سطح پر جو چین کا اور رشیہ کا جو انفلونس ہے اثر و نفوس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ پریشان ہے اور امریکہ بیق وقت روس اور چین کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن امریکہ کے اپنے اہددار اور امریکہ کے اپنے اوفیشل یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بیق وقت روس کا اور چین کا مقابلہ کرسکے مثلا آپ تصور کریں کہ پچھلے ایک سال کے دوران چین نے تقریباً ساٹھ کے قریب نئے اڈوانس قسم کے نکلر ہتیار بنائے ہیں اور چین دنیا کے اسی ملکوں میں بیلٹ روڈ انیشیٹیف پروگرام کے ذریعے سے منصوبے کے ذریعے سے موجود ہیں دنیا کے بیشتر ممالکیں امریکہ اور نیٹو کے بلاک کو چھوڑ رہے ہیں اور چینی بلاک کا حصہ بن رہے ہیں اور چین دنیا کے اندر اپنے اثر و نفوز کو بڑھا رہا ہے اور ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے کی طرف جا رہا ہے مثلا آج کی ایک بڑی خبر میرے سامنے یہ موجود ہے کہ رشیہ کے جو آدھے سے زائد ریزرو ہیں وہ اب چینی کرنسی یوان میں آ چکے ہیں اور رشیہ پر جب سے پبندیاں امریکہ کی لگی ہوئی ہیں اس کے بعد سے رشیہ اور چین کے درمیان ریکارڈ معاہدے ہوئے ہیں اور ریکارڈ تجارت ہوئی ہے دو سو ارب ڈالر سے بھی زائد کی تجارت ہوئی ہے اور جو روس کا ایکنومک سسٹم ہے یا بینکنگ سسٹم ہے وہ چین کے ایکنومک سسٹم سے جڑ گیا ہے اور روس اور چین کے درمیان قربتیں یہ امریکہ اور یورپ کو تنہا کر چکی ہیں اور روس اور چین یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کر چکے ہیں کہ اگر کل کو چین پر حملہ ہوتا ہے تو روس مدد کرے گا اور اگر روس کے اندر حملے ہوتے ہیں تو چین مدد کرے گا اور پھرپور انداز میں جو روس ہے اس کو چائنہ سے سپورٹ مل رہی ہے روس اور یوکرین کی جنگ تو ناظرے کام یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے دنیا کے اندر امریکہ کی یورپ اور نیٹو وغیرہ کی جو دھاک ہے وہ کم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے ڈی ڈالرائیڈیشن کی مہم اروج پر ہے آپ جانتے ہیں دنیا کے پچاس سے زائد ممالک ہیں جو ڈالر کی بجائے وہ اب متبادل کرنسیاں بالخصوص چینی کرنسی یوان میں تجارت کر رہے ہیں لینڈین کر رہے ہیں اور ڈالر کی بادشاہ جب دنیا سے ختم ہوگی تو اس سے امریکہ کا دنیا پر غلبہ بھی کم ہو جائے گا اور آپ جانتے ہیں روس اور یوکرین کی جنگ میں امریکہ اور یورپ وغیرہ کی جو پبندیاں تھی روس کے خلاف وہ کارگر نہیں ہوئی ہے دنیا سے دنیا کے کئی ممالک ہیں جو ازادی سے روس سے لینڈین کر رہے ہیں جیسے کہ بھارت کر رہا ہے بھارت پیٹول خریدتا ہے رشیہ سے اور اسی طرح سے یو اے پیٹول خریدتا ہے رشیہ سے سعودی رب پیٹول خریدتا ہے رشیہ سے اور پبندیوں کو وہ دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں پبندیوں کی امریکہ کی تو عالمی سطح پر امریکہ کا جو غلبہ ہے وہ کم ہو رہا ہے اور چین اور رشیہ دنیا کے اندر انفلنس حاصل کر رہے ہیں اب اسی حوالے سے میرے سامنے ایک اور خبر آج کی موجود ہے کہ امریکی کمپنیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ چائنہ سے اپنے بزنس کو ختم کریں اور وہ چائنہ سے تعلقات کم کریں اور اپنی فرمز کو اپنی کمپنیوں کو وہاں سے نکال لیں لیکن آج میرے سامنے ایک بڑی خبر ہے کہ امریکہ کی جو مشہور کمپنی ہے مایکرو سوفٹ اس کے جو بانی ہیں بل گیٹس وہ چائنہ کے وزٹ پر پہنچے ہیں اور انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی ہے اور امریکہ کی مشہور مایکرو سوفٹ کمپنی نے کئی عرب یوان کرنسی وہ مزید پروجیکٹ میں چائنہ کے اندر انویسمنٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اور ابھی کچھ دن پہلے جو ٹیسلا کے آنر ہیں اور جو ٹیوٹر کے بانی ہیں وہ بھی چائنہ کا وزٹ کر چکے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ امریکہ کی کمپنیوں کو امریکہ کے تاجروں کو اور امریکہ کی ٹیکنولوجی کی حامل جو انڈسٹریز ہیں ان کو امریکہ چائنہ سے نکالنا چاہتا ہے لیکن چائنہ دنیا کی اس وقت اتنی ضرورت ہے کہ کوئی بھی کمپنی کوئی بھی ادارہ کوئی بھی جو فم ہے وہ چائنہ سے تعلقات ختم کرنے کو تیار نہیں ہے یہاں تک کہ امریکہ خود بھی متضاد آراء اور نظریہ کا شکار ہے یعنی متضاد ان کی سوچ ہے یا دوسرے لفظوں میں منافقت پر مبنی سوچ ہے کہ امریکہ ایک طرف سے چین کے خلاف پبندیاں لگواتا ہے دوسری طرف سے چین سے دوستی بھرنے کے لئے کوشش کرتا ہے اب اسی ہفتے امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں انٹونی بلنکن وہ چائنہ کے وزرٹ پر آ رہے ہیں اور ان کے دورے کو کنفرم کر دیا گئے اس سے پہلے امریکہ کے وزیر دفاع کوشش کر رہے تھے کہ چینی وزیر دفاع سے ملاقات کریں لیکن وہ چین نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا تو چین اس وقت دنیا کے اندر امریکہ سے آگے جا رہا ہے اور امریکہ کے اندر سے لوگ چین کے خلاف نہیں ہیں یعنی امریکہ کے اندر سے اگر سروے کروایا جائے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ چین سے ہمیں دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور چین سے ہمیں مساوی تعلقات اکنے چاہیے تو یہ ایک طرح سے امریکہ کی موجودہ پالیسیز اور موجودہ نظام حکومت اور حکومتی اعتداروں کے لئے پیغام ہے کہ اگر وہ دنیا کے اندر مزید انتشار اور کانفلیکٹ کے اندر الجیں گے تو اس سے ان کی بادشاہت بھی ٹوٹیں گے اور غلبہ بھی ان کا کمزور ہوگا یہ اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کے مزید معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فعلو کر لیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ